میاں نواز شریف صاحب چار سال تک مفرور رہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں ان کی اپیلیں بھی بہال ہو جاتی ہیں ان کو رہائی بھی مل جاتی ہے لیکن جو تحریری فیصلہ آتا ہے اس میں کچھ بہت دلچسپ چیزیں ہیں مثال کے طور پر یہ کہ ان کی درخواستیں قابل سماعت نہیں تھیں جس طرح سے وہ درخواستیں دائر کی گئیں لیکن اب ریلیف دیا جا چکا ہے لہٰذا اب ریلیف اسی طرح رہے گا لیکن آئندہ ایسے نہیں ہو سکتا یعنی کسی اور کے لیے اب یہ کام نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ صرف اس لیے دیا گیا کہ نیب نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں اپنے مجرم کی جس کو جیل ہو چکی تھی جس کو سزا ہو چکی تھی اس کی اب گرفتاری نہیں چاہیے اب یہ بڑے عجیب پہلو ہیں جو سب لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہم نے ان کی سزا موتل کر دی پنجاب حکومت نے یعنی ایک شخص کو جیل ہے اس کی سزا موتل کر کے آپ جائیں جناب آپ رہائی انجوائے کریں اور یہ کہ جی 74 سال کے بڑے ہیں اب اسی پر بات کرتے ہیں راجہ خالد محمود صاحب مہارے قانون ہمارے ساتھ ہیں راجہ صاحب اب یہ جو میں نے عرض کی باتیں تو سر سب بڑوں کے لیے سب بیماروں کے لیے پنجاب حکومت کیوں نہیں جیل کو کھولتی ان کو رہائی کو نہیں دیتی اور پھر یہ عدالت کا بھی کہنا کہ جی چونکہ نیب نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پولیس ہے ایف آئی اے ہے انٹی کرپشن ہے جتنے بھی ادارے ہیں جو کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں قانون نافذ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کہہ دے اب کوئی شخص جیل میں ہے اس کو وہ سزا بھکت رہا ہے تو آج اگر اس کے بارے میں پولیس اور یہ سارے ادارے کہہ دیں کہ جی ہمیں اس کی گرفتاری نہیں چاہیے تو اس کو بھی رہائی مل سکتی ہے اس کا مطلب ہے سر دیکھئے پروسیکیوشن تو پولیس نے کرنی ہوتی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہوتی ہے لائک وائز جو نیب کا ادارہ ہے ان کی جب پروسیکیوشن ہوتی ہے اور کوٹ میں آکے آپ نے کیس کو پلیٹ کرتے ہیں تو وہی اپنا کیس اگر وہ وڈرا کر لیں کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں کہ جی ہمیں اس بندے کی مزید ارسٹ نہیں چاہیے اس کی ڈیٹینشن یا اس کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو ایسا کر سکتے ہیں اسی بنیاد پہ جب انہوں نے کوٹ کس ہم نے سنڈر کیا سنڈر کیا اور کوٹ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسیز انسٹیوٹ کیے تھے ویسے میں موجود تھا وہاں جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے نہیں بلکہ سپریم کوٹہ پاکستان کی ڈیریکشن پہ یہ جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی کی یہ فائننگ تھی جس کے نتیجے میں ریفرنسز بجوائے گئے اور یہاں پہ یاد رہے کہ یہ جو ریفرنسز بیجے گئے تھے نیب کی کوٹس میں ایکاؤنٹیبلیٹی کوٹس میں تو وہاں پہ ایک مانیٹرنگ جج وہ سپریم کوٹ کے جج ہیں اجازو لحسن صاحب تو انہیں مانیٹرنگ جج اپائنٹ کیا گیا تاکہ اس کاروائی کو مانیٹر کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہی سے معذرت کے ساتھ یہ غلطی ہوئی سپریم کوٹ ہاں پاکستان سے کہ جب سیشن جج پہ آپ سپریم کوٹ کے جج کو مانیٹر جج اپائنٹ کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا اس کے لیے آدروائز فیصلہ کرنا اس نے وہی فیصلہ کرنا ہے جس کی سپریم کوٹ نے ڈائریکشن دے رکھی ہے اور پھر ایسے ہی ہوا تو نیب نے یہ پلی لی کہ یہ ہمارے انیشیٹی پہ نہیں بلکہ سپریم کوٹ کی ڈائریکشن سپریم کوٹ کی انیشیٹیشن پہ یہ کیسز دائر ہوئے تھے تو لہٰذا ہم ان کی اگر میاں صاحب ہماری گرفتاری مطلوب نہیں ہے انہیں ان کی پیٹیشنز منظور ہوتی ہیں سب نیب کہیں نہیں کہہ رہا ہم نے غلط کیس بنایا ہم پر دباؤ تھا نیب تو یہ کہیں نہیں رہا وہ تو صاف کہہ رہا ہے ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے بس نہیں نیب نہیں کہہ رہا نیب نہیں کہہ رہا نیب نہیں کہہ رہا کہ ہم نے غلط کیس بنایا ان کی پلی جو وہ آرگو کر رہے تھے چیپ پراسیکیوٹر جنرل صاحب ان کا یہ تھا کہ یہ کیسیز جب پوچھا گیا ان سے کہ نیب نے بنائے تو آپ ان کیسیز میں اب گرفتاری بھی آپ کو مطلوب نہیں ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپیلز اگر سماعت کے لیے بحال ہو جائیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں پیسے میں عسامہ صاحب جو ایک ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کوٹس اگر نان پراسیکیوشن یا ڈیسمیس انڈ ڈیفالٹ کی بنیاد پہ نان اپیرنس کی بنیاد پہ کوئی کیس خارج کرتی ہیں کوئی اپیل خارج کرتی ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ میریٹ پہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے جب وہ ملزم حاضر ہو اس اپیل کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے اس اپیل کو دوبارہ سے ریسٹور کر کے تو اسے سنا جائے اور میریٹ پہ کیسیز شوڈ بی ڈیسائیڈ اون میریٹ لیکن راجل صاحب یہ کیوں کہ درخواستیں قابل سمات نہیں تھی اس طرح کسی اٹرنی کے ذریعے کوئی اٹرنی مقرر کر کے درخواستیں دائر کریں تو ناقابل سمات ہوں گی تو یہ کیوں کہہ دیا آپ جبکہ اطاعت آرد صاحب نے اٹرنی بن کے درخواستیں دیں انہی پر وہ درخواستوں پر ان کو دو دن کی سہولت ملی ریلیف ملا تو اس کے بعد کہہ دیا کہ آئندہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے یہ سب کے لئے قانون کس طرح برابر ہے دیکھئے کورٹس دیکھئے کورٹس اپنی طرف سے کسی کو سزا نہیں دے سکتی ہیں اپنی طرف سے کورٹس کا یہ ہے کہ جب پراسیکیوشن ہی اس کی کیس کی پیروی کرنا چھوڑ دے یا اس میں وہ ملزم کو کوئی ریلیف دینا چاہتی ہو یا وہ یہ کیس کو ایڈمیٹ کر لیں ملزم کے کیس کو ہے کسی پیٹیشن کو تو کورٹ پھر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتی اس لیے کہا جاتا ہے ہائی کورٹس نے بھی کہا سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یو کین ٹیک دی ہارس ٹل دی وارٹر بٹ یو کین ناٹ میک ہم ٹو ڈنگ آپ گوڑے کو پانی تک تو لے جا سکتے ہیں لیکن زبردستی اسے پلا نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ کورٹس میں ہی اس کی پیروی چھوڑ دے عدالت عدالت سزا اس طرح نہیں دے سکتی کہ جو سزا دلوانے والا وہی پیچھے آٹ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے